جی مری ناران اور کاغان کی طرح لنڈی کوتل میں بھی صبح صویرے سے برف باری جاری ہے اور موسم انتہائی ٹنڈا ہو گیا ہے یہ پیروخیل اور مختار خیر کا سنگم ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرائے کہ ابھی بھی ہلکی ہلکی برف باری جاری ہے جبکہ پہاڑوں نے اور زمین نے برف کی سفید چادر اوڈ لی ہے یہاں لنڈی کوتل میں پشاور اور گرد و نوا سے سیاہ آتے ہیں چونکہ لنڈی کوتل پشاور کے بہت قریب ہے اس برباری سے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ پانی کی کلتیاں پہ ختم ہو جائے گی چشمیں ابلنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کو رمضان میں اور گرمیوں میں وافر مقدار میں پانی ملے گا خیال رہے کہ لنڈی کوتل زلہ خیبر کا ہیٹ کوارٹر ہے اور یہ سرمائی دارالخلافہ ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے سے لے کر یہاں پہ خیبر رائفلز کے ہیٹ کوارٹر ہے ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر ہاسپیٹل ہے اور مختلف ڈی سی بنگلے کے ہیٹ کوارٹر ہے یہاں پہ اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ پہلے زمانے میں یہاں پہ چار چار پانچ پانچ فٹ تک برفباری ہوا کرتی تھی اس برفباری سے اگر ایک طرف سردی میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری طرف یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں یا جنگلات ہیں یا نباتات ہیں یا پودے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور بہار کا موسم انشاءاللہ اچھا ہوگا سیاہوں کیلئے اچھی خبر ہے کہ لنڈی کوتل میں پشاور سے سرب تیس کلومیٹر دور برباری ہو رہی ہے وہ آ سکتے ہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں صبح صویرے سے جاری ہے دوسری طرف پہاڑوں میں تو دو دو تین تین فٹ برباری ہو گئی ہے جبکہ میدان علاقوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورے علاقے نے برف کی سپید چادر اوڑ لی ہے اس برباری سے مقامی لوگوں کو خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں یعنی لنڈی کوتل میں پانی کی قلت ہمیشہ رہتی ہے برباری کی وجہ سے چشمیں ابلنا شروع ہو جائیں گے کوئے بر جائیں گے اور رمضان میں اور پٹکلرلی جون جولائی میں لوگوں کو وافی مقدار میں پانی ملے گا بچوں نے خوشیہ منائی وہ برباری کو انجوئے کر رہے ہیں گھروں سے نکل آئے ہیں جبکہ بزرگ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ اس پہلے جیسے وقت کی طرح برباری تو نہیں ہو پا رہی آج کل کیونکہ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے موسم بدل گیا ہے لیکن پھر بھی لنڈی کوتل کی یہ برباری ان کو پرانی زمانوں کی یاد دلاتی ہے جی